حضرت رابعہ بسری بظاہر نہ تو کوئی ملکہ تھی نہ شہزادی اور نہ ہی کوئی دنیا کی حسین و جمیل عورت لیکن آج بارہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی ان کا نام زندہ ہے آپ کا معمول یہ تھا کہ جیسے ہی رات ہوتی آپ غسل فرماتی صاف سترا لباس زیبتن کرتی اور اپنے شوہر سے کہتی کہ کیا آپ کو میری ضرورت ہے اور اگر وہ کہتے کہ نہیں تو پھر آپ اجازت طلب کرتی یہ اجازت ملنے پر آپ جائے نماز بچھاتی اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتی تحجد کے وقت آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتی کہ اے میرے مالک دن چلا گیا رات چھا گئی ہے دنیا کے تمام بادشاہوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں لیکن میرے مالک تیرا در تو اب بھی کھولا ہے تیری بندی تیرے در پر تیرے فضل کی تلاش میں ہے جھولی پھیلائے بیٹی ہے میرے مالک جیسے تُو نے اس آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے ویسے ہی اپنی اس بندی پر شیطان کو مسلط ہونے سے روک دے جوانی میں ہی آپ کے شوہر کا انتقال ہو گئے آپ بیوہ ہو گئی بسرہ کے بہت بڑے امام مسلمانوں کے امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے آپ کو نکاح کی دعوت بھیجی کوئی شادی کی خواہش نہیں تھی اس لیے کہ آپ پرہیزکار ہیں اگر آپ سے نکاح ہو جاتا ہے تو قیامت کے روز میری بھی بخشش کا سامان ہو جائے گا لیکن رابعہ بسری نے فرمایا کہ پہلے مجھے آپ میرے ان چار سوالوں کی جواب دے دیں پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے جنت ملے گی یا دوزخ تو آپ نے کہا کہ یہ تو میں نہیں جانتا پھر پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ قیامت کے روز جب اللہ عمال نامے اڑائے گا کسی کے دائیں ہاتھ میں آئے گا کسی کے بائیں ہاتھ میں آئے گا میرا عمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں میں ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو یہ نہیں جانتا پھر پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ قیامت کے روز جب نیکیاں تولی جائیں گی تو میرا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا کہ برائیوں والا پلہ بھاری ہوگا کہا میں یہ بھی نہیں جانتا کہا اچھا یہ بتا دیں کہ قیامت کے روز جب دنیا پلسرات سے گزرے گی تو کچھ گر جائیں گے کچھ گزر جائیں گے میں گر جانے والوں میں ہوں گی یا گزر جانے والوں میں ہوں گی تو اس پر حسن بسری نے فرمایا کہ میں یہ بھی نہیں جانتا اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے اس دن کی تیاری کرنے دیجئے اس کے بعد آپ نے بقیہ زندگی اپنے رب کی عبادت میں مصروف گزاری جب آپ کے وسال کا وقت قریب آیا تو اپنی خادمہ کو یہ وسیعت فرمائی کہ میرا کفن اسی چادر جس میں میں تحجد پڑا کرتی تھی اسی چادر کو میرا کفن بنانا اور کچھ ہی لوگوں کے ساتھ رات کے وقت میری تدفین کر دینا صبح پھر لوگوں کو بتانا پہلے مت بتانا آپ کی خادمہ نے اسی طرح کیا صبح جب لوگوں کو خبر ہوئی تو ہائے ہائے کا عالم تھا کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا اگلے روز آپ اپنی خادمہ کو خواب میں ملتی ہیں سرخ رنگ کا ایک خوبصورت لباس زبتن کیا ہوئے چہرہ نورانی سورج کی روشنی کی طرح چمک رہا خادمہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے ساتھ بڑا فضل والا معاملہ فرمایا ہے کہا آپ کی وہ چادر کہاں گئی کہا اللہ نے مجھے یہ جنت کا لباس پہنایا ہے اور وہ چادر رکھ لی ہے کہ رابعہ جب کل قیامت کے روز نیکیاں تولی جائیں گی تو تمہاری یہ چادر بھی و نیکیوں کے ساتھ تولی جائے گی پھر خادمہ نے پوچھا منکر نقیر نے کیا سوال کیا کہا منکر نقیر نے پوچھا تھا تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا کہ جس رب کو چالیس سال نہیں بھولی چار ہاتھ زمین مٹی کے نیچے آ کر کیسے بھول سکتی ہوں اس کے بعد مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اپنے رب کے نام کر دی اور اللہ نے پھر دنیا ان کے لیے مسخر کر دی مٹا کے اپنی ہستی سراپہ جستجو ہو جا جو تُو چاہے گا وہ ہوگا جو وہ چاہے وہ تُو ہو جا آج ہم دنیا میں مصروف ہیں لیکن دنیا ہمارے لیے اتنی ہی مشکل اور تھکا دینے والی ہے اگر ہم اپنی زندگی اپنی مردی کو اپنے رب کی مردی میں شامل کر دیں تو پھر یہ دنیا اٹھا کے وہ ہمارے قدموں میں ڈال دے گا اللہ سانیہ حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف اتا فرمائے جزاکم اللہ خیر